سر ہم نے سنا ہے کہ روزار المبارک کے آخری ہفتے میں یا پھر آخری جومہ میں کوئی شخص چار رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے خاص طور پر سورة الفاتحہ کے بعد سات مرتبہ آیت القرصی اور پندرہ مرتبہ سورة القوثر پڑھ لے تو اس کی سابقہ جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان سب کی قضاء ہو جاتی ہے اس حوالے سے کوئی حدیث ہے چونکہ ہم نے حدیث کی زمن میں ہی سنا ہے یا یہ حدیث فیک ہے اس حوالے سے محدثین کی کیا راہ ہے رہنمائی فرما دیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں یا آخری جمعے میں جو شخص ایک سلام کے ساتھ چار رکعت پڑھ لے اور خصوصی طور پر سورة الفاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورة القوثر اور پندرہ مرتبہ آیت رکعت پڑھ لے تو اس کی سابقہ جتنی بھی نمازِ خضا ہیں سب ادا ہو جائیں گی اس حوالے سے کوئی ایسی حدیث نہیں البتہ ملہ علی خاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی موضوعاتِ کبرہ میں کہ یہ حدیث منگڑت ہے اور اس سے اللہ رسول صلو اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے حلقہ حقیقت یہ ہی ہے کہ جو فقہہ نے بیان کی ہے کہ جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ دیکھے گا حساب لگائے گا کہ میری نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں غالب گمان جو آئے گا اس کے تحت پھر سب نمازوں کی ادایگی کی جائے گی چاہے وہ تین سال کی ہو چاہے وہ چار سال کی ہو پھر مزید فقہہ فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف طریقے ہیں ادا کرنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر وقتی نماز سے پہلے قضا نماز پہلے اور اس طرح سے جتنے سالوں کی نمازیں خضا ہوئی ہیں اتنی ہی سال اس کی ادایگی یعنی قضا کی صورت میں ادایگی کرے گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن میں ایک وقتی نماز سے پہلے ساری نمازیں ادا کر لے یہ بھی ممکن ہے اور پوری جتنی بھی غالب گمان کے تحت نمازیں خضا ہوئی ہیں ان سب کی ادایگی کر لے تو یہ دو صورتیں ہیں اور اس کے علاوہ دیگر صورت نہیں ہاں البتہ فقہ نے یہ بھی فرمایا ہے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ وقتی نماز سے پہلے یا وقتی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر وہ قضا کرتے 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 یہاں تک کہ ان کی پانچ نمازیں بچی ہیں تو پانچ نمازوں سے کم اب وہ صاحب ترطیب ہو جائے گا اب وہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وقتی نماز سے پہلے وہ قضا نمازیں پڑھیں اور بعد میں وقتی نمازیں پڑھیں اور اگر اس نے وقتی نماز سے پہلے قضا نمازیں پڑھ دی چار نمازوں کی قضا کی صورت میں تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی دوبارہ لوٹارے پڑے گی یہ پورا ایک پروسس ہے جو فقہہ نے بیان کیا ہے باقی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کے متعلق ملہ علی خواری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو منگڑک کہہ کر بیان فرمایا ہے واللہ عالم فجزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ